اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گرافک سولزرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتہین دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے پاس ملائے ہوں فوٹو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے یہاں پر آپ کو میں فوٹو ایڈیٹنگ کی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنا اپن کر لینے ایمیج جس پر ہم نے کام کرنا ہے کام کرنے سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں اس کا ایمیج چائز تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے 100 100 کرنے کے بعد ہم نے اس کو کراپ کر لینا ہے اب کی ایمیج کو ایسے اور یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کراپ کر دیا کراپ کرنے کے بعد اس کو ہم لے جائیں گے اپنے ایچ ڈی آر میں ایڈیسٹمنٹ میں جا کر میں ایچ ڈی آر ٹیوننگ کر لیتا ہوں اس کی ایچ ڈی آر ٹیوننگ کے بعد میں اس کے جو سٹویشن ہے وہ توڑی بڑا دیتا ہوں سٹویشن بڑا دینے کے بعد میں اس کا ریڈیس زیادہ کر لیتا ہوں اور اس کا ٹرینس بھی زیادہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی گاما سٹویشن ہم ایڈیسٹ کر لیں گے تھوڑا سا اس رول کو آگے پیچھے کر کے جہاں پر ہمیں سیٹنگ نہیں دی ڈیٹیل ہم نے اس کی تھوڑی سی زیادہ کر دینی ہے اور جہاں پر شیڈوز ہم نے مائنس کر لینے ہیں اور ہائی لائٹس ہم نے پلاس کر دینی ہے اور ہم نے سیمپل اوکی کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کی جو ایڈی آر ٹوننگ ہے وہ ہو گئی ہے ایڈی آر ٹوننگ کے بعد دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کی آگے ایڈیٹنگ کیا کرنی ہے اس کی میں نے ایک کوپی لے لی یہاں پر کوپی لینے کے بعد میں گیا اپنے ٹول پر یہ ٹول ہمارے پاس پڑا ہے مکسر ٹول یہ میں نے چھوڑا سا چھوٹا کر دیا اوپر دیکھ لیں یہ مکمل سیٹنگ آپ پیسی طرح ہونے چاہیے یہ میں نے زوم کر لیا اور سائز چھوڑا سا اور چھوٹا کر لیا یہاں پر میں نے اس کی مکسنگ شروع کر دی یہ دیکھیں دوستو آپ کے جو فیس پہ ہلکے ہلکے داگ دبے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور آپ کو سکن ٹون ایڈیسٹ ہو رہی ہے یہ ٹول ہے ہمارے پاس مکسر بوش ٹول یہاں پر دیکھیں میں کس کسی جگہ پر آلٹ بھی دبا رہا ہوں آلٹ آپ نے ساتھ ضرور پریس کرنا ہے کیونکہ آلٹ سے آپ کی جو فیس کی کلرنگ ہے وہ ایڈیسٹ ہو کے آتی ہے اگر آپ ساتھ آلٹ نہیں پریس کریں گے تو کوئی کلر کہیں آ جائے گا اور کوئی کلر کہیں آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے آلٹ پریس کیا اور یہ کلر یہاں گیا یہ میں نے آلٹ پریس کیا اور یہ کلر پورے آپ کے فیس پر آ گیا آپ کے دو جو بھی ڈارک جگہ ہے وہاں پر آپ نے آلٹ پریس ضرور کرنا ہے اس کو میں نے ایمیج کو تھوڑا سا اور بڑا کر دیا یہاں پر میں نے یہاں پر ہمارے ایئرز ہیں جو اس پر بھی یہ ٹول ہم نے پھر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں پر چلے جائیں گے ہم نے ہاتھوں پر بھی یہ ٹول یوز کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو اس ٹول کو ہم نے یوز کیا اور پہلے ہماری ایمیج ایسی تھی اور اب ایسی ہو گئی ہے دوستو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ہماری ایمیج پہلے ایسی تھی اور اب ایسے ہو گئی ہے ہمارے فیس پر جو تھوڑا تھوڑا داگ دبے تھے وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے ٹول کونسے ٹول پہ یہاں پر ہم نے برن ٹول پر کر گیا برن ٹول پر کلک کرنے کے بعد ہم نے اسے چھوٹا کر دیا اور سائز اور چھوٹا کر دیا اور ہم نے اس کو جو ہمارے بلیک کلرز ہیں اس پہ ہم نے ہلکہ ہلکہ اس کو پھیر دیا یہ دیکھیں دوستو ہماری ایمیج کافی اچھی ہو گئی ہے پہلے سے یہ میں نے کیا یہ کلرز یہ دیکھیں دوستو آپ کی ایمیج میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر اور سیلیکٹیو کلر میں سے آپ نے ریڈ کلر کو مائنس کر لینا ہے یہاں تک ٹھیک ہو گئے دوستو اس کے بعد آپ نے پھر یہاں پر کلک کرنا ہے اور اپنے سیلیکٹیو کلر میں سے بلیک کلر پلس کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اوپروети لیئر اس لیئر اور نیچیو المنس کو پریس کر کے آپ نے مرز کر دینا ہے مرز کر دینے کے بعد میں آپ کو اس کا عظال دکھاتا ہوں فیس کا یہ دیکھیں دوستو فیس آپ پہ بلکل وائٹ ہو گیا ہے یہاں پر اگر ہمارا آ جاتا ہے ہونٹوں کا کلر تو ہونٹوں کا کلر بھی ہم کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے جسٹ اپنے ہونٹوں کی سیلیکشن کر لینی ہے یہ میں نے اپنے ایمیج کے ہونٹوں کی سیلیکشن شروع کر دی ہے دوستو یہ دیکھیں سیلیکشن آپ نے بلکل اچھے طریقے سے کرنی ہے اگر سیلیکشن آپ کی خلت ہو جاتی ہے تو آپ کا جو камیان وہ خراب ہو سکتا ہے یہاں پر آپ نے کنٹرل سی کنٹرل vپس کر کے آپ نے کوئی بھی کلر یہاں پر bulket tool سے ڈال دینا ہے یہ ڈال دیا اس کے بعد آپ کریں گے یہاں پر soft light soft light کرنے کے بعد آپ کا یہ کلر آ گیا ہے یہاں پر اس کے بعد دوس tho آپ نے کیا کرنے یہاں پر blur tool پر use کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کر دینے کے بعد اور بھی آپ نے چھوٹا کرنا ہے اور اس کو آپ نے سمپلی اپنے جو ہونٹوں ہیں ہونٹ ہے ان کے کورنرز پہ کورنرز پہ آپ نے یہ ٹول یوز کر دینا ہے یہ میں نے ٹول اور چھوٹا کر دیا چھوٹا تھا یہ دیکھیں دوست جیسے میں اس پر پریس کر رہا ہوں تو آپ کے ہونٹ یہاں پر ایڈجسٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس میں نہیں لگا کہ کوئی فیک ہم نے کر لگایا ہوا ہے اس پر یہ دیکھیں دوستو ہمیں اس کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور لائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہماری ایمیج میں چینجنگ آئی ہے یہاں پر کلک کریں گے اور نیچی لایئر پر کلک کر گا کہ میں رائٹ کلک کر گئے یہاں پر ہم نے مرچ کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہماری ایمیج میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں تو بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لئے آپ نے جانا ہے پر پولیگون ٹول پر اور سیلیکشن کر کے اپنے بیک گراؤنڈ چینج کر لیں دوستو جہاں پر میں نے اپنی سیلیکشن مکمل کر لیا ہے سیلیکشن مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ماججک ٹون پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کا image یہاں پر delete ہو گیا ہے background background delete ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والا background اس پر کیسے adjust کرنا ہے یہاں پر میں نے لے گیا یہ background یہ background ہم یہاں پر لے آئے دوستو ان دونوں image کو ایک بار ہم نے یہاں پر merge کر دینا ہے merge کر دینے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر ایک background لانا ہے background کو یہاں پر میں نے چھوٹا کر دیا یہاں پر دیکھیں ہماری ایک problem پھر بھی آ رہی ہے problem کیوں آئی ہے یہاں پر ہماری selection تھی selection پہلے ہم ختم کریں گے selection ختم کر کے جب ہم اس کو یہاں پر لائیں گے تو یہ بالکل perfect آئے گا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اٹھا کر یہاں رکھا یہ بالکل یہاں پر perfect آ گیا یہ image میں تھوڑی سی چھوٹی کر دوں گا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ok کر دیا اور اپنی photo کو اٹھا کے اوپر لے گیا یہ ہمارے image کی setting ہو گئی ہے یہاں پر ہم نے background کو تھوڑا blurr کرنا ہے تو blurr کرنے کے لیے اپنے گشن blurr پہ جانا ہے اس کو minus کر کے آپ نے اس کو plus کر دینا ہے جتنا آپ کو blurr چاہیے background آپ کر لیجئے گا یہاں پر ok کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہمارا image یہاں پر ok ہو گئے آنے والی ویڈیوز میں اور بھی آسان طریقے آپ پر بتاؤں گا کہ آپ نے اور بھی یہاں سے آسان طریقے سیڈرٹنگ کے سکنی ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لگاتار دیکھیں مکمل دیکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ